یا رسول اللہ نبیل نالا بلبلو شہدہ تو سنا تم نے اب جگر تھام کے بیٹھو کے میری باری آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائمًا نابدہ اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کلی ہمی میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشک ہوں میں یوں ہی نہیں دستو گرے با زمانے سے میں جس جگہ پہ میری گفتگو کا مخاطب صرف دلیر اور بہادر افراد ہیں میری گفتگو کا مخاطب کیونکہ میرے قائد امیر المجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ دین پہ پہرہ دینا غیرت مندوں اور جرت مندوں کا کام ہے اور میرے دوستو آج اگر تحریکِ لبیک پاکستان اور نظر آتی ہے تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ کفر اور حق کی جنگ جاری ہے یہ جنگ تو روزِ اصل سے جاری ہے اگر میں روزِ اولی میں دیکھوں کہ جب بھی باطل آیا تو اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی صورت میں حق کو پیش کیا گیا اگر باطل ابلیس بن کے آیا تو اس کا قلعہ کما کرنے کے لیے حق حضرتِ آدم بن کے آیا اگر باطل نبرود بن کے آیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق جنابِ ابراہیم کی صورت میں آیا اگر باطل فیرون بن کے آیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق جنابِ موسیٰ بن کے آیا اگر باطل کیسر و کسرہ بن کے آیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق جنابِ محمدِ مصطفیٰ بن کے آئے اگر باطل اطبا بن کے آیا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق جہزتِ ابو بگرسیتر کے روایت نہ کریں گے اور اور آخری بات اور آخری بات ارش کر رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ باطل سے ہے ہمارا مقابلہ کفر سے ہے ہمارا مقابلہ کفر کے جنٹوں سے ہے وہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب لانگ مارچ نکلا تھا قائد زیمت پیر سید سرور شاہ صاحب کو درانے کی کوشش کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا اور تمہاری ایسی کی تیسی آج ہمارا قائد ہمارا فقر حضرت اللہ محافظ سعد حسین رزوی موجود ہے ان کی قیادت میں بھی آپ نے یہی نعرہ لگا رہا ہے میری گفتگو ختم اس طرح نعرہ لگا رہا ہے وشنگٹن میں بھی پہنچے ہلینڈ میں بھی پہنچے فرانس میں بھی پہنچے بری گالا میں بھی پہنچے اور رائی وینڈ میں بھی پہنچے اور یہودوں نصارہ کے جنٹوں تو آڈی ایسی ڈی اور ختم نبوہ دے گداروں تو آڈی ایسی ڈی اور ختم نبوہ دے گداروں تو آڈی ایسی ڈی اور قادشان دے گستاخوں تو آڈی ایسی ڈی اور رضائعا دے پہن پراؤ تو آڈی ایسی ڈی اور اسیہ ملگلونا دے پیوہ تیری ایسی ڈی اور بغیر عدد تو نگاہ کر نہ لیا تیری ایسی دی اور ختمِ نبوتِ غداروں توڑی ایسی دی السلام